مالدار بننے کے لیے مال کو بڑھانے کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو اس کا مال ختم نہ ہو کم نہ ہو اور اگر شریعت کے حدود کے اندر کوئی شخص مال کما رہا ہو اپنے مال میں اضافہ کر رہا ہو یا ایسی کوئی دعا پڑھ رہا ہو کہ اس کی وجہ سے میرے مال میں اضافہ ہو جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے شریعت میں بہت ساری ایسی دعائیں ہمیں ملتی ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کی مال کو بڑھانے کی دعا مانگی ہیں اور فقر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہیں سب سے جو بڑا گناہ ہیں وہ کفر ہیں تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے پناہ مانگتے تو اس کے ساتھ ہی فقر سے غربت سے بھی پناہ مانگتے بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ اس میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا پڑھتے تھے اللہم اینی اعوذ بکا من الكفری والفقری کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے تو مالدار بننے کیلئے مال کو بڑھانے کیلئے شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی شخص کوئی عمل کرے کوئی کوشش کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو آج جو میں آپ کو دعا بتانے والا ہوں وہ بھی ایک ایسی دعا ہے اگر آپ اس دعا کو صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھنے لگو گے تو اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ مال میں اضافہ ہوگا اللہ تعالی مال میں برکت عطا فرمائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے اور یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے امام زہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے امام بیحقی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح بھی کہا ہے روایت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے وہ الفاظ کیا ہیں وہ الفاظ یہ ہیں اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو تُو نے مجھے مال دیا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما کیونکہ بعض دفعہ جب آدمی کے دل میں حرس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو لگتا ہے کہ میرا مال کم ہے تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن اس کے دل میں قناعت نہیں ہے تو اس کے دل میں قناعت آ جائے گا اور دوسری بات وبارک لیفی ہے اس مال میں میرے لیے برکت عطا فرما برکت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی ختم نہ ہو یہ مال بڑھ جائے اس میں اضافہ ہو اور جو تیسرا جملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مجھ سے رہ گیا ہے اس کا بہترین بدلہ مجھے عطا فرما جو کچھ مجھ سے فوت ہو چکا ہے جو کچھ مجھے نہیں ملا ہے اس کا بہترین بدلہ مجھے عطا فرما تو یہ دعا اگر آپ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرماویں ملتا ہے